عوض بلن ناری صلوات راوز بلن ناری صلوات ناری حیدری ناری صلوات عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین اللہی من رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلا مقاما شیعت الحق علی وصیرہم لخلیلہ ابراہیما فی ذالک الاسم سمیع والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی المبعوث بالحق نبی والمصطفی بالرسالت نجی العبد المعید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفی الامجد والمحمود الامد صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا والطبیب نفوسنا وشفیع زنوبنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اعلام الورا ومصابیح الدجا وامان لأهل السرع الذین اذهب اللہ عنهم الرجسا وطهرهم تطهیرا واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکری فوائلهم والشاکینہ فيهم والمنحرفینہ عنهم اما بعد فقط قال اللہ تبارکا وتعالا فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنكم الرجسا اہل البیت ویطهركم تطهیرا اس کا والیوں تھوڑا برحبی مائک کا والیوں تھوڑا سا بڑھا دیئے اتنا نہیں کہ سیٹی نکلنے لگے ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور اس کا سواب جناب مرغم و مغفورہ زیب النساء بنت جناب سید حسن صاحب مرغم مالاللہم وقامہم کی روح بلسان ایک سلوات پر حبر محمد وعالی محمد اللہ مالاللہم میں نے آیت التدہیر کو انوان پرار دیا بہت مشہور و معروف آیت قرآن وزید میں چند آیات ہیں جن کو غرر العیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے غرر جمع ہے غرر کی غرر سنگلر ہے واحد ہے اس کا پلیوریل ہے غرر غرر کہتے ہیں ہر وجود میں جو پیش پیش اس وجود کا آگے کا حصہ کہ جس منظر پر پہلی نظر پڑے وجود کے اور وہ اشتہار تعارف ہو اس وجود کا یعنی اس کو دیکھ کے وجود جو مکمل ہے اس کا اندازہ لگے اس اگلے تعارفی حصے کو غررہ کہتے ہیں ہر وجود کا یہی سبب ہے کہ آپ کی پیشانی کو ہماری آپ کی پیشانی جو ہے اس کو غررہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اشتہار وجود ہے اور سب سے پہلے بدن کے وجود کے جس حصے پہ نظر پہتی ہے یہ لوہ نور تقسیم نور جہاں سے ہوتا ہے تو گورے چٹے لوگ نہیں بلکہ سیاہ بھی اگر کوئی ہے تو اس کا یہ حصہ ضرور چمک رہا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس پہ نظر پہتی ہے اسی لئے کسی بھی ماہ کے پہلی کے چاند کو جسے آپ حلال کہتے ہیں چاند راب جو دیکھتے ہیں اس چاند کو اس حلال کو کہا جاتا ہے غررت الشہر یعنی اس ماہ کا غرہ جو ہم سے پہلے نظر آیا اسی لئے لشکر کا وہ اگلا حصہ جو دور سے کوئی لشکر آ رہا ہو گھوڑے وغیرہ یہ تو اس اگلے حصے کو اور عام طور سے گھوڑے کی پیشانی اور یہ سینہ جو چمک رہا ہوتا ہے آگے آگے اس کو بھی غررہ کہا جاتا ہے تو یہ غررہ کی تعریف ہے کہ جو ہر وجود کا تعارف کروا دے کہ کیا اندر وجود کے ہے مکمل وجود میں اس تعارفی حصے کو کہا جاتا ہے غررہ ایسے ہی قرآن مجید میں چند آیات ہیں کہ جو پوری کتاب مجید کا تعارف کراتی ہیں چند آیتیں وہ چمکتی ہوئی سامنے سامنے آگے آگے اشتہاری اور تعارفی آیات ان کو غرر آیات کہا گیا اور اب ان آیات کے جھرمٹ میں جو سب سے آگے آگے آیت ہے وہ ہے آیت تطہیر کہ جو ان غرر آیات میں بھی ایسی چمکتی ہوئی آیت ہے کہ جو پورے قرآن مجید کا تعارف کروا رہی ہے وجہ یہ ہے کہ قرآن سامت میں آیت تطہیر وہ آیت ہے کہ جو قرآن انہائے ناتق کے بے اہبی کا تعارف کراتی ہے ماشاءاللہ آپ اہل نظر ہیں مختصر مجموع سے ہی لیکن بعض افراد کو تو میں بہت پہچانتا ہوں اور بعض اپنی پہچان نبی کرا دیں گے ایک صلوات کو ہی اور مجموع اب خدا بند عالم اس آیت میں اپنے بندوں میں ایک جو خاص گروہ ہے جن کو آپ خاصان خدا کہ لیں بہت ہی اسپیشل کوئی گروہ ہے کہ جن کا تعارف خدا بند عالم کروا رہا ہے اور اللہ کی نظر میں اس گروہ کا لقب ہی ہے اہل البیت یعنی اللہ نے نام نہیں لیا ہے نام تو بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے بلکہ اللہ نے اہل البیت یعنی کوئی البیت ہے اس کے اہل یعنی جن میں ability ہو capability ہو efficiency ہو جن میں صلاحیت ہو کسی بیت کا اہل ہونے کی اور لفظ نام نہ لے کر لفظ اہل رکھے یہ تعصر دے دیا ہے یہ پیغام دے دیا یہ impression دے دیا ہے کہ یہ ایسا کوئی خاص گروہ ہے لفظ اہل رکھے یہ پیغام دے دیا کہ اس گروہ میں کسی نا اہل کا گزر نہیں ہے توجہ فرما رہے ہیں کسی نا اہل کا اس انجمن میں گزر نہیں ہے اور مزاج بھی دین خدا کا یہی ہے کہ اللہ کے دین میں شخصیتوں کا اعتبار نہیں ہے بلکہ یہاں اصول ہیں میارات ہیں یہاں گسوٹی ہے یہاں میار ہے یہاں کرائٹیرین ہے یہاں اصول ہیں یہاں بیسکس ہیں یہاں فنڈیمنٹلز ہیں اور مکتب اہل وی اور تمام مکاتب فکر اسلامی کا بنیادی فرقی یہی ہے اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں اور جو کچھ بھی آپ کی معلومات ہے تو آپ غور کریں تو ریالائز کریں گے کہ مکتب اہل وی یہ اسنہ اشری مکتب اہل وی تشیع شیعان اہل وی چیان علی یہ جو ہمارا اسکول ہے تمام اسلامی مکاتب فکر جو ہیں فرقے ان میں ہمارا لی جاتی ہے اصول بعد میں بنائے جاتے اور ہمارے یہاں مکتب اہل وی میں ہمارے یہاں شخصیت پہلے ریکنائز نہیں کی جاتی بلکہ ہمارے یہاں اصول پہلے ہے میار پہلے ہے کسوٹی پہلے ہے کرائیٹیریر پہلے ہے جو ہمارے یہاں پہلے اصول پر مکمل اترے ہم اس شخصیت کو ریکنائز کرتے ہیں اور جو اصول پر نہ اترے ہم کبھی اسے کچھ مانتے ہی نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر اسلامی میں اہدہ پہلے دے دیا جاتا ہے اور پرخہ بعد میں جاتا ہے ہمارے یہاں پرخہ پہلے جاتا ہے پرخنے پر جو مکمل میعار پہ اترے ہم اس کے اہدے اور اس کے منصف کو تسلیم کرتے ہیں ہم اسے اپنا رہبر وہ نبی ہو کے رسول ہو کے امام ہو کے خلیفہ رسول ہو ہمارے یہاں اہدوں کا میعار وہ وہی ہے جو دین خدا میں اللہ نے رکھا ہے یعنی یہ کہ اسلام میں اہدے کا میعار یہ نہیں ہے کہ کسی کو حادثاتی طور پر کسی محترم مسنت پہ بٹھا دیا جائے یا سیاست اور ریاست کر کے یا دھرا کے دھمکا کے یا لالش دے کے رشوت دے کے کسی کو ممبر پہ بٹھا دی جائے جائے کسی ناہل کو کسی بے ہونر کو کسی بے کمال کو اگر سیاست کے ذریعے مکاریوں کے ذریعے سیاست کے ذریعے اگر کسی محترم مسند یا ممبر پہ بٹھا دیا جائے تو دین خدا کے میعار کے اعتبار سے نہ وہ صاحب عزت بن جاتا ہے نہ وہ صاحب کردار بن جاتا ہے نہ وہ صاحب اہلیت بن جاتا ہے بلکہ اسلام میں اہدے کا مزاج یہ ہے جو پہلے سے صاحب عزت ہو جو پہلے سے صاحب کردار ہو جو پہلے سے اہلیت والا ہو اسلام میں اہدے کا مزاج یہ ہے کہ اہدہ اس صاحب اہلیت کو تلاش کرتا ہوا خود جاتا ہے چاہے وہ غار حیرہ میں بیٹھا ہو ایک صلاوات پڑھیں محمد محمد تو مجھو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ آپ اسلامی تاریخ سے واقع ہیں کہ جو پہلے سے صاحب اہلیت یعنی اہدے کا اہل ہوتا ہے جو ایلیجیبل ہوتا ہے جو دیزرو کرتا ہے اہدے کو وہ اہدہ تلاش کرتا ہوا نہیں آتا بلکہ اسلام میں اہدے کے مزاج یہ ہے کہ وہ چاہے میں نے کہا کہ غار حیرہ میں بیٹھا ہو اہدہ اسے تلاش کرتا ہوا آ جاتا ہے تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے یاد رہے کہ محمد نبوت لینے نہیں گئے بلکہ نبوت کے اہل تھے محمد تو اہدہ تلاش کرتا ہوا غار کی تنہائی تک آ گیا جبکہ محمد تو غار میں اکیلے مون دھارن کیے ہوئے اپنے اشبر کی اپاسنہ اور تفسیہ کر رہے تھے وہ خلوت تنہائی میں ہیں مگر نبوت محمد لینے نہیں گئے میدار رہے کہ نہیں ہیں بلکہ نبوت محمد کو تلاش کرتی ہوئی آئی یعنی قرآن اور وحی اور قرآن کی آیتیں لینے محمد نہیں گئے ہیں بلکہ قرآن اور وحی تلاش کرتی ہوئی غار تک آگئی ہے یہ وحی اول ہے کہ نہیں ہے یہی سے وحی شروع ہوئی ہے آپ ہمیں بتائیے کہ یہ قرآن اور آیت اور نبوت لینے محمد کہیں گئے نہیں بلکہ محمد جو ہے وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اللہ کا اہدہ تلاش کرتا ہوا محمد کو آیا نبوت تلاش کرتی ہی محمد کو آئی لہذا اس نتیجے کے تحت میں جو نہ کہہ سکتا ہوں کہ یاد رہے کہ نبوت نے محمد کو نہیں منوا یا ہے بلکہ محمد سلام بھائی کافروں کی یہی تو نفسیات خدا وند آدم قرآن میں فرما رہا ہے آیت ایک پڑھوں تو آپ کا ذہن اور زیادہ میرے موضوع سے کریکٹ ہو جائے اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا جَاعَتْم آیا قَالُوا لَن نُؤْمِنَا حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ کچھ کافروں کی نفسیاتی کشمکش اور کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ہمارے الٰہی احدوں کی جنہیں بڑی ہور اور جنہیں بہت لالچ ہے کہ ہم ان کو بھی احدہ دیں اللہ کے امبیاء و مرسلین سے حسن کرنے والے جن میں سارے دلائل روشن ہے مگر ان کو جلن ہے حسن ہے اللہ کے الٰہی احدے دار جو ہیں ان سے انہیں جلن ہے کہ حسن ہے کہ انہیں احدہ کیوں نہ ملا اللہ ان کی طرف سے بتا رہا ہے کہ ان کا حال کیا ہے جب ان کے پاس کوئی آیت پہنچتی ہے ہماری نشانی ہماری دلیل ہمارا سائن کوئی آیت جب ان تک آتی اذا جاؤ تم آیا قالو تو یہ کہتے ہیں لن نؤمنہ ہم تو ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لن نؤمنہ یلیئے کے مستقبل میں فیوچر میں نیور کبھی ہم ایمان نہیں لائیں گے کب تک اب کہتے ہیں حتی جب تک کہ نقطہ مثل ما اوتی رسول اللہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے ان کافروں کے بعد جب کوئی آیت آتی تو کہتے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی اللہ کی طرف سے وہ سب نہ مل جائے کہ جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے تو آپ اور تو فرمائیں کہ عہدوں کے لالچی بے ہنر بے کمال نا اہل نالائق لوگوں کی حماقت معابی دیکھئے کہ یہ بھی اطراف کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں وہ لوگ یعنی اللہ نے انہیں رسالت دی ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں وہ نہ مل جائے کہ جو رسول کو دیا گیا یعنی نبوت ہے عہدہ ہے کتاب ہے شریعت ہے جو کچھ بھی ہے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کے رسول کو جو دیا گیا ہے وہ ہمیں نہ دے دیا جائے اب اللہ ان کی حماقت معابی کی گرفت کر کہہ رہے کہ جاہلو تم کسے پڑھا رہے ہو تم کسے مشورہ دے رہے ہو یہ مان بھی رہے ہو کہ عہدہ ہمی دینے والے ہیں اس کے بعد ہمی بھروسہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیں رائے مشورہ نہ دو اللہ کو سب سے زیادہ علم ہے اس بات کا کہ اپنی رسالت کہاں رکھے یہ قرآن کی آیت ہے توجہ فرما رہے اللہ سب سے بڑے عالم ہے ہمیں تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے یہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہ اہلوں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ ہمیں اہدا ملے مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے علم سے فیصلہ کرتے ہیں بیدار ہیں یہ نہیں ہیں اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سب سے بڑا قادر ہے اللہ قدرت ہے اللہ کو جس کو چاہے اہدا دے دے رسالت دے دے نہیں بلکہ اللہ کو سب سے زیادہ علم ہے یعنی اگر قدرت کا حوالہ دیتا تو یہاں پر جبر لازم آ جاتا اور اہدے کا کوئی میعار نہ رہ جاتا کیونکہ وہ تو ہر شئے پر قادر ہے نہیں بلکہ اللہ نے علم کا حوالہ دیا یعنی یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جسے شاہے بنا دے نہیں بلکہ ہم اپنے علم سے دیکھتے ہیں کہ کون اہدہ میرا سمحل سکتا ہے اس کے اندر صلاحیت ہے اہلیت ہے سمحل لہذا ہم اپنے علم سے انتخاب کرتے ہیں کہ اپنے منصب پیغامبری کو کہاں پہ دے تو یہی تو حقیقت میں اصول ہے کہ اہلیت یہاں پہلے ہے یہی سبب ہے کہ اہلیت ملنے کے بعد کسی میں اہلیت ملنے کے بعد نہ اہلیت پیدا ہو جاتی ہے نہ سلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ اسلام میں اللہ کے اہلیت ہوتی ہے سلاحیت ہوتی ہے تو اہلیت اسے تلاش کرتا ہوا آتا ہے یہی سبب ہے کہ خود آخری رسول جو سردار امبیاء ہے کیا محمد کے پہلے اپنی نبوت کے اعلان کیا ہے یا پہلے اپنے کردار کو منوایا ماشاءاللہ اہلِ علو ہیں پہنچ رہی ہے میری بات کے نہیں آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہماری تو ابھی چودہ سو سال کے اندر کی تاریخ ہے یہ پہنچ ہزار کی پری ہسٹوریکل کوئی بات نہیں ہے یہ مہا بھارت وغیرہ ہے جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو بھئی یہ ہو کہ ہماری آستہ ہے آستہ کی بنیات میں بڑے بڑے فیصلے لوگ کر رہے ہیں ہماری تو تازی تازی تاریخ ہے ہماری تاریخ تو تمہارے یہاں بلگی ہے ہم چاہے تو اپنے دین کو تمہاری کتاب ورح ثابت کر دے تمہاری حمد ہو تو اپنے دھرم کو ہماری کتاب ورح ثابت کرو کیا یہ تو طلبہ تو یہی ہے کہ ہمیں پہچان ہم سے محبت کرو ہم پہ مر مٹو ہم سے عشق کرو ہتھلی پسروں کے نظرانے لے کر آؤ اور ہماری راہ میں فیدہ ہو جاؤ قربان ہو جاؤ جس تصویر محبوب کو دیکھا ہی نہیں اسے کیسے مانا جائے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو دین کا آغاز آپ گنانے کے طور پہ اصول دین کے طور پہ گنانے میں اول توحید کہ لیں مگر منزل عمل میں اول توحید نہیں ہے میلا رہے کہ نہیں ہے کیونکہ جب اللہ کو ہم ڈاریک جانی نہیں سکتے تو ہم کہ جانے کہ ایک ہے کہ دو ہے اور ایک ہے تو اس کی وحدت عدد یا وحدت حقیقی یہ ساری تفصیلیں کون بتائے گا کیونکہ وہ عقلوں سے ہجاب کر رہا ہے نہ صفات تک رسائی ہے تو اب کون ہے آگے آگے کون ہے توجہ رہے اللہ تو آنے والا نہیں ہے تو میرا اپنے بندوں سے اپنے کو کیسے منوائے یہی سے وسیلوں کی ضرور سمجھ میں آتی ہے سلامات پر حیبر محمد وآل محمد میں مشہور تاریخ کا واقعہ ہے ہر کتاب میں لکھا ہے بلا تفریق مذہب ملت یہ تو ہسٹری ہے نا ہر تاریخ میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے یتیم محمد عبداللہ آمنہ کے لال چالیس سال کے ہو گئے تو قوم عرب مشرق نمکہ کو جمع کر کو ہے صفہ پر کھڑے ہوئے اور اپنی قوم سے کہا یعنی مشرق نمکہ عرب مشرق ایسا کہ دیکھو میں پہاڑ میں کھڑا ہوں اور تم پہاڑ کی وادی میں نیچے کھڑے ہو اور پہاڑ کے پیچھے جو کچھ بھی منظر ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی مگر تم کچھ نہیں دیکھ رہے ہو پہاڑ کے پیچھے تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے وہ غیب ہے انسین انویزیبل ہے تمہارے لیے اب یہی سے کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو اسلحوں سے لیس ہے آٹیکنگ پوزیشن میں تمہارا دشمن اور وہ تم پر بس حملہ کرنے آنے ہی والا ہے پہاڑ کے پیچھے سے تو کیا بغیر اس کے کہ اپنے پاؤں سے چل کر اپنی نیکڈ آئیس سے وہاں جا کے دیکھے بغیر یہیں کھڑے کھڑے میری بات پر یقین اور اعتبار اور بھروسہ کروگے ریالائز کروگے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہی ہے اور میں صحیح کہہ رہا ہوں بغیر اس کے کہ تم خود سے چل کے جا کے دیکھو میری بات پر یقین کروگے کھڑے کھڑے ہر تاریخ میں لکھا ہے کہ ایام جاہلیت کے زدی اور جھوٹے جاہل عرب جن کا دور ہی دور جاہلیت کہہ رہا بیق زبان مشرقی مکہ نے کہا کہ عبداللہ کے یتیم آئے امین کے لعالم جوں آپ کی بات پر یہیں کھڑے کھڑے بروسہ اور اعتبار اور یقین نہ کریں کیونکہ آپ ہمارے درمیان پیدا ہوئے ہمارے درمیان بشپنا گزرا ہمارے درمیان نوجوانی گزری ہمارے بیچ میں آپ یہ بوی یو حیکل چالیس سال کے حسین جوان کی شکل پہ موجود ہیں ہم نے آج تک نہ کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا محسوس نہیں کہ عربوں نے محمد ابن عبداللہ سے کہا کہ کیوں نہ یقین مانے کہ کھڑے کھڑے ہم چل کے نہیں جائیں جو انسین ہے پہاں کے بیچے ہے بغیر دیکھے یہی کھڑے کھڑے آپ کی بات پر یقین کریں گے کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو نہ کبھی جھوٹ بولتے دیکھا نہ ہم نے امانتوں میں خیانت کرتے آپ کو دیکھا یعنی عربی میں اگر ان کے الفاظ دو رہوں تو انہوں نے کہا کہ تم تھا صادق اور امین ہم نے نہیں دیکھا چالیس سال کے ہو گئے ذرہ محسوس تو کریں یہ کون اعتراف کر رہا ہے محمد کو صادق امین کون کہہ رہا ہے یہ کلمہ گو نہیں ہے یہ مسلمان نہیں ہے یہ صحابہ نہیں ہے ابھی تو اسلام اسلام کی بات ہی نہیں چلی ہے ابھی تو اعلان رسالت اور توحید اور قرآن اور وحی اور شریعت اور کلمہ کچھ وجود ہی میں نہیں آیا ہے یہ آیا جاہلیت کے مشرق ہیں جو محمد کے کردار گوہ اعتبار اتنا کر رہے ہیں کہ آپ کا جیسا صادق و امین ہم نے دیکھا ہی نہیں بیدار ہیں کے نہیں ہیں اور مزہ تو یہ ہے کہ یہ ہی دو صفتیں ہیں یعنی صداقت اور امانت صادق و امین جس کے اوبار نبوت کا اعتبار ٹھہرا ہوا ہے دین خدا کا بھروسہ اسی کے اوبار ٹھہرا ہوا ہے کہ مسلمان نہیں کہہ رہے صادق و امین توجہ ارے وہ مسلمان تو بعد میں آئیں گے اب ہم کیا کریں تاریخی فیصلہ کریں کہ مشرق تو محمد شک نہ کرے کردار محمد پر مشرق تو کہے تم ساتھ صادق و امین نہیں اب کلمہ کرنے کی مشرق نے مکہ سے ضرور تھی جاتھی اور اپنے بڑے سے آکے کہے کیا کیا یہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ کہے کہ بھاگ سراب ہو رہی ہے کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں تو پھر خود کہتے ہیں کہ آج جتنا ان کی رسانت پر شک ہوا اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا یعنی شک تو شروعی سے تھا مگر آج شک جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو گیا اچھت منزل ہے ارے کردار محمد کے کمال تو دیکھو کہ بعد میں شک کرنے والے کلمہ پہنے والے لاک شک کیا کریں یا مشرقی نمکہ ہیں یا جاہلیت کے بددو حرب ہیں جو کہہ رہے ہے کہ تم سا نہ صادق دیکھا نہ ہم نے تم سا امین دیکھا بیدار ہے کہ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ تاریخ میں یہ واقعہ تو ریکارڈ ہو گیا اب اس وقت محمد نے کہا کہا کہ اگر میری بات کو تم یقین ہو اعتبار و بھروسہ کر رہے ہو یعنی پہا کے بیشے جو میں کہہ رہا ہوں اسے یہی کھڑے کھڑے میرے بھروسے میرے سہارے غیب میں ہو غیب میں ہے امسین ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ مشرقین مکہ کو غیب کی عادت ڈلا رہے ہے اب ہی سے محمد سلام آدھ محمد و آل محمد ہر تاریخ ہے رہی ہے کہ یہ جب اعتراف لے لیا تب کیا کہا کہ اگر میری بات پر بھروسہ ہے تمہیں اتنا کہ خود کہہ رہا ہے کہ تم سے صادق و امین نہیں دیکھا اور یہی کھڑے کھڑے میری بات جو غیب میں ہے دیکھے بغیر میرے سہارے مان رہے ہو کہ صحیح ہے تو کہا کہ کوئی جوان بھی اپنی قوم کے لیے اتنا حسین اور اتنا اچھا پیغام لے کر نہیں آیا جیسا میں تمہاری یعنی اپنی قوم کے لیے لے کے آیا ہوں اور پیغام یہ ہے کہ ایک اللہ ہے وعدہ لا شریک ہے سارے کائنات جہان کا ہمارا تمہارا ان بدوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ وعدہ لا شریک ہے اس کا شرک نہ کرو عبادت میں وہ ہر رحال سے ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں اور موٹی موٹی باتیں بیان کر دی جس کو مانا تھا مانا جس نے نہیں مانا نہیں مانا تاریخ میں یہ ریکارڈ ہو گیا اب سوال یہ ہے توجہ کا تعلق ہوں یعنی اسلام ورسس جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان سے بھی اور خود مسلمانوں میں سوال ہے جو رسول اللہ کی صیرت اور شخصیت اور نبوت کے بارے میں آج تک کنفیوز نظر آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یتیم عبداللہ محمد نے چالیس سال میں مشرقین مکہ کے سامنے جو دین خدا کا آغاز کیا تو سب سے پہلا حرف آغاز اسلام کا نام نہیں لیا نہ قرآن کا ذکر کیا نہ وحی کا ذکر کیا نہ اصول کا ذکر کیا نہ فروغ کا ذکر کیا بلکہ سب سے پہلے اپنی صداقت کا لوحہ منوایا سب سے پہلے اپنی امانت کا سکہ بٹھایا توجہ نہیں فرمائی سب سے پہلے اپنے کردار کے آگے اپنے کردار کے آگے تسلیم کروایا سرندر کروایا پہلے اپنے کو منوایا پہلے اپنی ذات کو منوایا محمد نے پہلے اپنی شخصیت کو منوایا محمد نے پہلے ان کا بھروسہ جیتا پھر اپنے سہارے اپنے بھروسے اپنے اتبار پر اقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کی توحید کو منوایا پھر اپنے ہی سہارے اپنی نبوت کو منوایا نہیں غور فرمایا پھر اپنے ہی سہارے ساری غیب کی باتیں منوائیں اور ایسا منوائیں کہ جنہیں ایمان کہا جائے جنہیں فیت کہا جائے جو عقل سے اتر کے قلب تک آ جائے بیدار ہیں کہ نہیں ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ نہ توحید بتائی نہ رسالت بتائی نہ اللہ کی توحید بتائی نہ قیامت بتائی بلکہ پہلے اپنے کو منوایا بھئی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ دینِ خدا میں آگے آگے کون ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے آگے آگے شخصیتِ محمد ہے آگے آگے اعتبارِ محمد ہے آگے آگے محمد کی صداقت اور امانت ہے آگے آگے کردارِ محمد ہے بھئی یہی سبب ہے کہ جب اللہ نے اب قرآن نازل کیا تو جب سورہ توحید نازل کیا تو سورہ توحید میں ہو اللہ ہو احد اللہ ہو سمجھ سے پہلے لفظِ قُل رکھا کیا ہیں سورہ توحید قُل ہو اللہ ہو احد اے محمد آپ کہہ دیجئے قُل توجہ ہے کہ نہیں ہے یعنی اللہ نے یہ احسان کا بدلہ اور عقیدہ توحید میں محمد کا جو رول ہے ہائے ہائے میرے الفاظ نہیں پہت رہے ہیں آپ تک اللہ نے توحید کو الگ سے نہیں بیان کیا بلکہ لفظِ قُل آگے رکھا ہے محمد آپ کہہ دیجئے یعنی آپ میں میں اقلوں سے پردہ کرنے والا آپ نے اپنے کردار کے سہارے مجھے منوا لیا تو اب میں توحید کا پہلام نہ دوں گا جب تک کہ آپ کے وسیلے کا ذکر نہ ہو جائے سنوات پر ہے امتِ محمد ہے یعنی لفظِ قُل کو سنہ دے توحید بنایا اللہ کو چاہیئے تھا کہ بندوں سے جو لوگ ملہ لوگ کہتے ہیں کہ بھر ڈاریک چلنا ہمیں کوئی وسیلہ وسیلہ نہیں چاہیے سیدھے اللہ میاں بس ہم عبدہ و معبود سوال یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ڈاریک مو کہاں لگایا اللہ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یا ایوہ الناس ہو اللہ ہوا حد اے لوگو وہ اللہ ایک ہے اللہ ہُس سمجھ لے مجھلی ظلم یوں ظلم یکل لوگ کو فونہ حد یا ایوہ الناس لوگوں کو مو نہیں لگایا عام لوگوں کو بھئی یہی کہہ دیتا کہ یا عبادی اے میرے بندوں سوچو ہے اے میرے بندوں اے میرے بندوں یا عبادی ہو اللہ ہوا حد نہ لوگوں کو مو لگایا نہ اپنے بندوں کو مو لگایا ڈائریک بات ہی نہیں کی بلکہ کیا کہا کول آئے محمد آپ کہہ دیجئے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو جب اللہ نے ڈائریک موہی نہیں لگایا تو اللہ کو ڈائریک خوشوں کے کیسے بیدار ہیں کہ نہیں ہیں ایک جملہ اگر سمحانے میرا اسی توحید کے سلسلے میں کہ کہتے ہیں کہ ڈائریک اللہ میاں یعنی ملہ ابھی تک یہ بحث کر رہا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے میں محمد کا وسیلہ بنانا شرک ہے بھئی یہی تو پیسے ہو رہی ہے چوبیس نمبری ملہوں کے درمیان کہ اللہ کو اللہ سے حاجت مرادیں مانگنے میں یا رسول اللہ کہہ کے یہ کہیں بیدار نہ ہو جائے یہ شرک نہ ہو جائے تم دعا اور حاجتوں کے وسیلے میں محمد کو وسیلہ بنانے کو شرکی بحث میں بھسے ہو ہمیں تو قرآن میں توحید بھی بغیر وسیلہ محمد کے نہیں ملی سلوات پہتے ہیں کہ نہیں ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد ہی محمد بظاہر آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کہنے کو تو آج بڑا آسان ہے نا کہ ساری تحریکیں ہو چکی ہیں اور ہم تک تو ایک پیقہ میں توحید اور اللہ وغیرہ بہت کوئی پہنچ چکا ہے ہمیں پہلے پہل بتائیے کہ ایک جھوٹی روایت بھی ایسی ہے کہ کوئی ہے محمد ابن عبداللہ کے پاس کوئی عرب کا انٹیلیکشنل کلاس بھائی سبھی توحید اب بدھو تھے کوئی ایک تو عقل مند آدمی کہیں ایک جھوٹی روایت بھی دکھائیے جو آیا ہو عبداللہ کے بہنچے کے پاس کہ ہمیں اللہ کے بارے میں نہ بتائیے ہمیں توحید کے بارے میں نہ بتائیے ہم اپنی عقل اور آجاتے آفاق و انفس و قائنات میں غور کر کے اللہ کے ہونے اس کے ایک ہونے سے ہم اس سے فارغ ہو کے آئے ہیں ہمیں آپ نے وسیلے کے ضرورت نہیں ہم داریکٹ علمیہ کو پہشان چکے ہیں آپ اپنا اسٹیٹس بتائیے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے ہمیں اللہ کے بارے میں نہ بتائیے ہم پہلے سے جانتے ہیں اللہ کیا ہے ہے کوئی ایسی جھوٹی روایت بھائی بڑا محسوس میں میں کہہ رہا ہوں چودہ سو سال کی تاریخ ہے سننی چیئے ساری کتابوں میں اور جو نون مسلم سے لکھی ہیں آپ جا کے دیکھیں ایک جھوٹی روایت ایسی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ توہیلو اس سے فارغ ہو گئے آئے ہیں ہمیں ڈائریکٹ اللہ کو ہم جانتے ہیں ہم اپنے بارے میں بتائیے ہم رسول ہے کے لئے ہیں سبجو ہے کے لئے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں یہ واقعات گواہ ہیں کہ عرفان محمد بہت اہم ہے جس نے اللہ کو پہچانا جس نے محمد کو پہچانا جس نے محمد کو جانا اس نے اللہ کو جانا جس نے محمد کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا جس نے محمد کو جتنا جانا اللہ کو اس نے بس اتنا ہی جانا یہ کتابت کے الفاظ نہیں ہے پریکٹیکل محسوس کریں اور جس نے محمد کو جیسا جانا اللہ کو بھی اس نے ویسا ہی مانا محسوس نہیں کیا آپ نے نہیں اگلہ جملہ کہوں تو آپ نے ذہن میں آ جائے بھئی محمد کو کیسا جیسا جانا لوگوں نے اللہ کو بھی اسی انداز میں مانا اس کا توحید کے اثر یہ ہوا کہ جس نے محمد کو اپنا جیسا بشر مانا وہ اللہ کے بھی ہاتھ باؤں کا قائل ہو کے رہا سلوہ پر محمد و آل محمد ایک اور سلوہ سے لباسے پر محمد و آل محمد بہت خاصہ وجہ تو معاملہ سادہ عرفان محمد پر ہے اہلِ بیت کو پہچانو کہ کیسے جب تک محمد کو نہیں پہچانے یہ جو جھگڑے اہلِ بیت کے بارے میں ہو رہے ہیں کہ یہ اہلِ بیت ہیں وہ اہلِ بیت ہیں حقیقت میں تم میاری ہی نہیں جانے کہ کیا ہے اسی لئے ہمارے ہاں شخصیتیں پہلے نہیں مانی جاتی ہیں ہمارے ہاں میار رکھا جاتا ہے ہم اہلِ بیت اللہ نے اسی لئے اہلِ بیت کہہ کے نام نہیں لیے اگر اللہ نام لکھ دیتا کہ فلا فلا اہلِ بیت ہیں تو لوگ اپنے اپنے نام رکھ کے کہتے ہیں اور ساری فضیلت کی آیتوں کے بارے میں یہی ہے کہتے ہیں علی کے نام نہیں ہے اہلِ بیت کے نام نہیں ہے اللہ اگر نام لے کے اہلِ بیت کی تعریف کرتا تو تاریخ میں لوگ اتنا کوئی علی نام رکھ لیتا کوئی حسن رکھ لیتا کوئی حسین رکھ لیتا کوئی فاطمہ رکھ لیتا پھر کہتا آیت ہمارے بارے میں بھی بھی توجہ ہے مگر اللہ نے یہ حکمت کا تقاضی تھا اور نہ اہلوں کو اللہ نے ڈسکریج اور بور کرنے کے لیے نام نہیں لکھے بلکہ صفات کے آئینے میں تصویر اہلِ بائد دکھائی ہے کہ اگر ان صفتوں کے حامل ہو تو تم اس میار پر ہو اور اگر صفتوں کے حامل نہیں ہو تو لاکھ نام رکھا کرو صلوات پر محمد و آلِ محمد توجہ ہے کہ نہیں ہے یعنی یہ کہ قرآنِ مجید میں اونچے اونچے فضائل اللہ نے بغیر نام لیے اپنے خاص بندوں کی تعریفیں کی ہیں بہت بعض آیتیں اتنے ہائی لیول کی ہیں جملہ اگر سمح لیں یعنی خالق مخلوق میں کسی کی مدہ کرے تعریف کرے اپریشیٹ کرے کیونکہ محمولی بندہ ہوگا خود سانے سنت کا قصیدہ پڑھے اب بعض آیتیں اتنے ہائی وولٹیج پر اتنی ہائی لیول کی ہیں اتنی مدہ اللہ نے بعض آیتوں میں کی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں اور چیلنج ہے میرا کہ بعض آیتیں اتنے ہائی لیول کی ہیں کہ اگر محمد اور آلِ محمد نہ ہوتے تو ان آیتوں کو معنی اور مصداق نہ مل پاتے نہیں لفظ معنی اور مصداق کی تشریح کرنی پڑھیں تو مجلس پڑھنا ہی بیکار ہے ایک سلاوات پر حیبر محمد و آلِ محمد محسوس نہیں کیا میں نے جو کہا یعنی اتنے ہائی لیول کی مدہ ہے کہ کسی میں فیڈی نہیں ہو سکتی سوائے محمد و آلِ محمد کے بعض آیتیں بے مانہ رہ جاتی اگر محمد و آلِ محمد کا لیول نہ ہوتا ان کا کوئی مصداقی نہ ہوتا فیزیکل ورن میں آلم خارج میں بھئی یہی سبب ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں اہلیت پہلے ہے اہدہ اہلیت دیکھ کے ملتا ہے اللہ نے اس لیے اہل و بیعت کہا ہے کہ جو ناہل ہے وہ اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرے اسی لیے آیت کے دو ترجمے نظر آئے کیونکہ حقائط کے دو فلیور ہیں ایک فلیور یہ ہے کہ بس مان لیا ہے کسی وجہ سے ملہوں کی جھوٹی تبلیغ راویوں کی جھوٹی روایتیں مقابلے میں حسد میں آل محمد کے حسد میں کچھ لوگوں کو اونچی اونچی شخصیتیں بنا دیا گیا اور موٹے موٹے بھاری بھاری القاب جو سب آل محمد کے چُرائے ہوئے ان کے القاب چُرائے کے دوسروں کو دیئے ہے نا تاریخ میں تاریخ میں آپ کو مزہ نہیں آتا دیکھ کے کہ تاریخ کی ننہی ننہی ہلکی ہلکی شخصیتوں میں بھاری بھاری القاب کے پسنگے لگا کر شخصیتوں کو وزنی بنانے کی جو کوشش کی گئی آل محمد کا کیا مقابلہ یا علی و زہرہ حسن حسین یا آل محمد یہ دنیا کے القاب کے پسنگوں کے محتاج نہیں ہیں ان کی شخصیت خود اکیلی ہی اتنی وزنی ہے کہ القاب کو اگر وزن چاہیے اور عزت چاہیے تو آل محمد کے در پہ آئے تو لقاب کو حیثیت پھل جائے میں تو اگر جو ہے انقاف کو غرض ہوگا اگر اپنے موزن پیدا کرنا ہو تو آل محمد کے در پہ آئے بیدار ہے کہ نہیں ہے یہی سبب ہے کہ اب یہ لفظ خلافت ہے علی کے در سے جو خلافت ہٹائی لوگوں نے چھرا کے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لفظ خلیفہ کی ایسی آبرو ریزی ہوئی کہ ہمارے سماج میں نائی کو بھی خلیفہ کہہ دیتے ہیں سلام آبر محمد و آل محمد القاب نے حرمت کھو دیا آبرو چلی گئی آل محمد کے در سے ہٹایا تو القاب کی حیثیت نہ رہ گئی توجہ ہے کہ نہیں ہے ترانچہ القاب دینے کے بعد بھی شخصیتوں میں وزن نہ پیدا ہوا مگر اللہ کی نظر میں القاب کی حیثیت نہیں ہے یعنی لقب دے کے کوئی بھاری نہیں ہو جاتا بلکہ وزنی ہوتا ہے تو لقب ڈھونتا ہوا آتا ہے کہ ہمیں عزت مل جائے یہی سبب ہے کہ اہل سنت کے چار بڑے اماموں میں فق اماموں میں ایک امام احمد ابن حنبل جن کے فرقی کو فرقی حنا ملا کہا جاتا ہے امام احمد ابن حنبل کا جملہ سمانت فرمائے وہ کہتے ہیں کہ علی سے پہلے جو بھی مسند خلافت پر آ کے بیٹا یہ اہل سنت کے چار امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل یہ احمد ابن حنبل کا جملہ ہے ہر کتاب میں لکھا ہے اور خود ان کی مسند میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ علی سے پہلے مسند خلافت پر جو بھی آ کے بیٹا اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا دوسروں کی نظر میں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خلیفہ صاحب بن گیا یہ میرا جملہ نہیں ہے نا آپ کا یہ بہت بڑے امام اہل سنت کا جملہ ہے بارہ سو سال پہلے کا وہ کہتے ہیں جو بھی مسند خلافت پر رسول کے بعد علی سے پہلے پچیس سال میں تین دور جو بھی مسند خلافت پر آ کے بیٹھا اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا کیونکہ کہاں میں بیٹھا جہاں ختم الانبیاء سرزردار مرسلین بیٹھ کے اٹھا اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا کتنے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بڑے میاں اتنی اچھی لکھ والے ہیں خود حضور ہی کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ مل جائے گا عہدہ نہیں غور فرمایا یعنی پبلک کو نہیں معلوم تھا انہی کو نہیں معلوم تھا یعنی حادثاتی طور پر خلیفہ بن گئے مگر مکتب اہلِ بیت میں توجہ ہم لوگ کسی ایکسیڈینٹل خلیفہ کے قائل نہیں ہیں ہم اسے رہبر مانتے ہیں جیسے اللہ نے حضر سے معین کر دیا ہو چنانچہ ہم احمد ابن حمل کا جمعہ مکمل کر دوں کہتے ہیں علی سے پہلے جو بھی مسجد خلافت پر آ کے بیٹھا اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا مگر جب علی مسجد خلافت پر آ کے بیٹھے تو امام احمد ابن حمل کہتے ہیں کہ جب علی آ کے بیٹھے تو علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ مسجد خلافت کا میعار اونچہ ہو گیا کہ علی یہاں آ کے بیٹھ گئے ایک سلاوات پر حضر محمد واہ آلِ محمد بہرحال اسی لئے ترجمہ میں بھی اب دو طرح کے فلیور ہیں ایک اگر مان لیا ہے تو اب عزت کرنی کرنی ہے اور گمہ پھر آ کے ثابت کرنا ہے کہ اہل تھے اور ایک مکتب اہلِ بیت ہے کہ مان نہیں لیا ہے وہ ہے اس قابل اور اللہ بتا رہا ہے کہ اس قابل ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے لہٰذا آئے تدھیل میں دو طرح کے ترجمہ میں نظر آگئے ایک سلاوات سے نواز دے پر محمد واہ آلِ محمد بہرحال فیش امام صاحب تو ہمارے پاس بیٹھے ہیں لہذا سب کچھ میرے قابوم ہے اس وقت ایک سلاوات پر محمد واہ آلِ محمد براہ سی جہمتیں اور ہیں ملل کے ایک بلند نواز ہے سلاوات سے نواز ہے ترجمہ میں نے کیا ہی نہیں ترجمہ کر دوں چند منٹ میں زہمتیں آپ کی تمام کروں کہ ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ انما یرد اللہ اللہ کا ارادہ ہے بس اللہ کا ارادہ یہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں انما کہلے گا ہے حصر اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انما کے بعد جو بھی کنٹین جو پیغام ہو بس وہی ہے یعنی there is no option except this بس یہی ہے انما اللہ نے boundary limits بنا دی پہرہ بٹھا دیا حصار انما اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے اہلی وید آپ سے رسک کو دور رکھیں اہلی وید ویتا حرکم تطیرہ اور ایسا پاک رکھیں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے سن لیا بڑی آسانی ترجمہ کیونکہ آپ آئے اس ترجمہ کے آدھی ہیں آپ کی سماعتیں آپ کا ٹیس آپ کا عقیدہ یہی کہتا ہے یہی ہونے ہی چاہیے ترجمہ مگر ایک ترجمہ میں نے کہا ٹیس کا فرق ہے نا ہمارے ہاں اصول پہلے ہیں ان کے ہاں شخصیتیں پہلے ہیں تو ہم نے اصول دیکھا آیت کی دھمک دیکھ کے ترجمہ کیا انہوں نے شخصیتیں دیکھ کے ترجمہ کیا ان کا ترجمہ ہے کہ اے اہلی ویت اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رسک کو دور کر دے توجہ بچوں گوھر کر رہے ہو رسک کو اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رسک کو رسک یعنی ہر نیگٹیوٹی ہر ایمپیورٹی ہر نجاست پلیدگی کفل کی شرک کی نفاق کی گناہان کبیرہ گناہان سبیرہ ظاہری نجاست یعنی فیزیکل ایمپیورٹی مانوی اور روحانی نجاست یعنی سپریچول ایمپیورٹی گناہوں کی ہو شرک کی ہو عقیدے کی ہو دس کی ہو خبس کی ہو ظاہری نجاست ہو پانی سے پاک کرنے والی غزل سے پاک کرنے والی یا باطری نجاست وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو عقیدے کی ہو گناہوں کی ہو اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے اہل بیت رسک کو دور کر دے آپ نے کیا تعلیمہ کیا اللہ کا ارادہ ہے کہ رسک کو اہل بیت آپ سے دور رکھے رکھے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی رسک تھا ہی نہیں اور آئندہ بھی آپ رہنا چاہتے ہیں تو اب اللہ کی توفیق و لطف و کرم شامل حال ہے کہ آپ رسک سے اب تک اپنے کو بچائیں اب اللہ کی توفیق و لطف ہے کہ آپ آگے بھی رسک سے اللہ رسک کو آپ سے دور رکھے اور ایک یہ ہوا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ رسک آپ سے دور کر دے تو کر دے کا مطلب پہلے رسک تھا تو انہیں کلاس کی طرح ملکل اور آپ دور کر دے اور اس کے نتیجے میں ترجمہ کا دوسرا ٹکڑا اسی حساب سے کہ ایسا پاک رکھے پہلے سے پاک تھے مگر پاک رکھے پاک ہی تھے پاک رہے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے کوئی قصر نہ رہ جائے یوتاہرکم تطہیرہ کے مطلب یہ جو یوتاہرکم تطہیرہ کے بعد مصدر کی تقرار یہ تطہیرہ کے مطلب یہ ہے کہ کوئی قصر نہ رہ جائے جو حق کے طہارت ہیں اوکے اور وہاں کہتے ہیں کہ ایسا پاک کر دے تو جب رسک کو دور کر دے تو پاک کر دے دونوں ترجمہ ایک وہ ترجمہ ہے ادھر میں نہیں خاص سمجھو مجھے بہت ساتھ آپ کو قفل نہیں دینا ہے نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں ایک یہ ترجمہ ہے آپ جس کے عادی ہیں ایک وہ ترجمہ ہے آپ کے ذہن میں یہ کہنا ہوگا کہ وہ ترجمہ غلط ہے اور یہ آپ بہت سہی ہے بلکل آپ سہی دونت رہے ہیں مگر میں ذرا سا تھوڑا فلیکسپل ہو کے تھوڑا سا موقع دیتا ہوں میں کوئی ضروری ہے کہ ہر ایک کی ہر بات غلطی ہو بھائی تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ان کا ترجمہ صحیح ہے مگر ان کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے وہ ترجمہ صحیح بھائی اتنا مان لیجئے کہ آپ کا ترجمہ آپ کے لیے صحیح ہے ابھی رات بتا رہا ہوں اور ان کا جو ترجمہ ہے وہ ان کے لیے صحیح ہے بھائی تھوڑی سی چھوٹ تو دیجئے بھائی ان کے عقائد کی مجبوریاں بھی تو کچھ سمجھا کیجئے بھائی برادری کیا اور فائدہ ہی کیا ہے کچھ تو ہمدردی ہو ترس کھانے کے قابل ہیں بہت سے لوگ ان کے عقائد وجہ بتا دے کیا ہے ان کے ترجمہ ان کے حساب سے صحیح ہے اور ان کے عقیدے کی مجبوری ہے کہ یہ ترجمہ کرے گا اس کو دل کر دے وجہ یہ ہے کہ پانچ جو اہلِ بیت چادر کے نیچے وہ آپ کو معلومہ ہے تطہیر حدیثِ کسا تو وہ تو کومن ہے آپ بھی مانتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں یہ اہلِ بیت ہیں سردارِ انبیاء سردارِ اولیاء مولا سیدہِ نساءِ عالمین بیوی صدیقہ جنت کے دو سردار تو یہ تو کومن ہیں اگر یہی ہوتے تو ترجمہ ایک ہوتا مگر ان کے یہاں اہلِ بیت میں کچھ پردہ نشینوں کو بھی شامل کرنے کی خواہش ہے بھئی یہی پہ عقیدے کی مجبوری ہے وہ پیغمبر کی ازواج کو بھی اہلِ بیت میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہوں نے آیت کا لیول اور ارادہ ہے خدا اور اللہ کا ارادہ اور اللہ یہ کرنا چاہ رہا ہے اور ارادہ کتنا بلند ہے اللہ کا اللہ قادرِ مطلق ہے ہر شئے پہ قادر ہے وہ سب میعار طہارت طہارت کا انہوں نے اگنور کیا نظرانداز کیا اور ان کی نظر اسٹک ہو گئی اپنے والے مخصوص اہلِ بیت کچھ نامحرموں کو پردہ نشینوں کو اہلِ بیت میں شامل کرنے کا شوق تھا تو انہوں نے آیا تو ان کے الفاظ اور میعار پہ نظر اصول پہ نہیں کی بلکہ ان کی نظر اپنے والے اہلِ بیت کے حالات پہ کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ بھائی رجس ہی رجس ہے تو پھر آپ ترجمہ اور کیا کر دے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس کو دور کر دے نہیں گوھر کیا اور یہ دور وہی سے کیا جاتا ہے جہاں پہلے سے ہو تو یہ ترجمہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اس بات کا اقرار ہے کہ رجس ہی رجس تھا سلاوات پڑھ گئے پر محمد و آلِ محمد ایک اور سلاوات سے بلند آواز سلاوات دے پر محمد و آلِ محمد زاہر میں میں سامنے کی بات کر رہا ہوں تاریخی ہے کہ بھائی ازواز رسول کے بارے میں تو کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہے وہ میعار تحارت توجہ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آیت آنے کے بعد کوئی پاک نہیں ہو گیا ہے بلکہ جو بے عیب وہ رجس سے دور تھے اور پہلے سے پاک تھے اللہ ان کا انٹرودکشن کرا رہا ہے آیت تطہیر میں آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی آٹومیٹیکلی پاک نہیں ہو گیا اور اگر آیت نازل ہونے کے بعد کوئی پاک ہو جاتا وہ مقصود تہلے پہ تو آیت کے بعد تو کوئی گناہ نہ کرتا نہیں غور فرمایا بھائی ازواز رسول اگر آیا تطہیر میں ہے ان کے تو ترجمہ کی مجبوری ہے کہ حالات دیکھیں ان کا بھائی یہی ترجمہ ہے اگر اس کو دور کر دے چلو ہم نے مان لیا کہ آیت سے مہل رسہ آیت کے بعد تو آیت کے بعد تو رس سے مراد کفر و شرک و نفاق تو بہت بڑا رسہ ہے کم سے کم گناہ ہنے کا میرا اللہ کی نافرمانی تو نہ ہو اگر ازواز رسول اللہ اہلِ بیت میں نازل ہیں تو یہ بتائیے کہ آیت تطہیر پہلے نازل ہوئی ہے یا جنگِ جمل پہلے نہیں پہنچ رہا ہے آپ میں بڑا بڑا میں ایک لمبی شلانگ میں نے لگائی ہے تاریخی مگر آپ نہیں پہنچے ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے پروٹوکال ازواز رسول کا یہ ہے کہ وقرنا فی بیویوں دے کننا ہے نبی کی بیویوں تمہارا عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا پروٹوکال یہ ہے کہ گھر میں بیٹھی رہنا بے توجہ ہیں بہت سے ٹکرے ہیں مگر ایک جملہ یعنی جو گھر سے نکل رہی ہو اگر نکلو آئندہ بھی کبھی بھی جب تک زندہ ہو تو یہ تمہارے پروٹوکال کے خلاف ہے کیونکہ تم نبی کی بیوی ہو تمہارا عورتوں کی طرح نہیں ہو اللہ کمان کر رہا ہے تمہارا گناہ ہے قبیرہ ہے بیڑا رہے کے نہیں ہیں یہ بات اور ہے کہ جس کے سامنے آ رہی ہو وہ امیر المومنین ہے بات گناہ تک نہیں بات عقیدہ تک جائے گی مگر کم سے کم گناہ ہے قبیرہ تو ہی ہے تو آئیہ تطہیر پیغمبر کی زندگی میں ناصل ہوئی ہے اور اگر آسواد آئے تطہیر کا حصہ ہیں شامل ہیں تو کم سے کم آیت سے پہلے رشتہ یعنی گناہ تو آیت کے آنے کے بعد تو اللہ نے گارنٹی لے لی ہے اب تو گناہ نہیں ہونا چاہیے مگر اللہ کہہ رہا ہے میدان میں نہ جانا بیچی رہنا گھر میں اس کے مطلب جو میدان نے گھر سے نکل کے آئے اس نے گناہانے قبیرہ کیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے علی کے مقابل آکے تم نے خود اعلان کر دیا کہ ہم اہلِ بیعت نہیں آئے سلام آدھر محمد و آل محمد بس ازیر میں نے قرآنی اور تفسیری اور علمی انداز میں آپ کی خدمت میں یہ دلیل پیش پی جوں کہ آیہ تطہیر یہ عجیب آیت ہے اور اس کے اندر وہ اہلِ بیعت کی وہ منزلت بیان کی اللہ نے کہ اللہ اکبر خالق جو ہے وہ کسی اپنے بندے و بندوں کو کہے کہ یہ بے آئے بھائے یہی سبب ہے کہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ پیغمبر کے گھر میں نہیں بات کو تمام کر رہا ہوں وہ چادر میں نازل ہوئی ہے جی کیا ہوا احران کا ٹائم نہیں کیا یہی نا ہے نا ہاں ہاں بارہ بجائے یہی ٹائم ہے چلیں ایک سنوات محمد محمد تو بارہ کے بعد بیٹھا ہوں گیارہ کے بعد ہی بیٹھا ہوں بات میں آنے والوں کو حساس رہا ہے میں گیارہ کے بعد ہی بیٹھا ہوں بارہ ایک سنوات محمد محمد میری محنت سوارت ہو جائے ہیں دو چار جملے میں میں بات اور مختصر سے مرسائے پڑھوں گا ایک اور سنوات سے نوازیں اور محمد آل محمد اب سوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے گھر میں ہر ایک گھس آنے والا یا گھسکنے والی جو بھی رسول کے بڑے والے گھر میں آ جائے اگر گھر میں آ جانے والے اہلِ بیتھ ہیں تو اینجے اور گھرے اور پتر کے مضبوط گھر میں الگ سے چادر کا ایک کمزور بیت بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے نہیں پہنچی میری بات وہ آگل بگل کی کھانا خوشی سے ماہور کھنا ہو جاتا ہے ارے بھائی میں نے کہہ دیا چند منٹ تو پھر کم سے کم دلچسپی سے اختتامی جملے تو سمال لیں رکے رہیے وہ منہ کر رہے ہیں بھائی نہ لگائیے وہ منہ کر رہے ہیں دیکھ نہیں رہے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں رکے رہو بات سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مجلس پر آسا جاگتے ہوئے ماہور لوں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بچ جیسے تیسے نپڑ جائے چلے ایک نپٹا رہا ہوں سلاوات اچھی بات نہیں ہے اب بھائی اہلِ بیت کے سلسلے میں میجار سارا بنا چکا اب جو تاریخ میں ہے اس سے انکار کرو ابھی تک تو علمی طور میں کہہ رہا تھا کہ اہلِ بیت کون ہے اور رسک کیا ہے اور کیا ہے کیسے ہے اور میجار کیا ہے اہلیت کیا ہے اہدہ کیا ہے اب یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں اب تاریخی اعتبار سے سامد ہے اگر پیغمبر کے گھر میں ہر ایک آ جانے والا اہلِ بیت ہے وہ نبی کے اہلِ بیت ابھی بتاتا ہوں ایک جملے میں کہ کس کے اہلِ بیت اگر گھر میں آ جانے والا ہر ایک بیت ہے نبی میں آ جانے والا اہلِ بیت ہے تو مضبوط گھر کے اندر چادر کا الگ سے ایک کمزور چھوٹا سا بیت بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ اسی لیے الگ سے چادر کا بیت بنایا گیا کہ اس بڑے گھر میں آنے والے اہلِ بیت نہیں ہیں لیکن جو اس چادر میں آ جائے وہ اہلِ بیت ہیں اور پھر عجیب جملہ ہے سنیں بھئی نبی کے اہلِ بیت اگر ہیں تو چلو ازواد اور گھر والے شامل مگر یہ نبی کے اہلِ بیت ہی نہیں اللہ نے قرآن میں اہلِ بیت کہا ہے بھئی سایانو جائے میری باپ اہلِ بیت نبی نہیں کہا ہے محمد کے اہلِ بیت نہیں ہیں اگر محمد کے اہلِ بیت ہوتے تو محمد الگ ہوتے اور ان کے اہلِ بیت جیسے آپ اور آپ کے اہلِ بیت آپ الگ ہیں آپ کے اہلِ بیت الگ آپ آپ ہیں آپ کے گھر والے آپ کے اہلِ بیت مگر آئیے دیکھیں کہ یہ محمد کے اہلِ بیت ہے یا کچھ اور ہے بھئی چادر کے نیسے جب جمع ہوئے اور جبرائیل نے جب پوچھا کہ یہ کون ہیں تو اللہ نے کیا کہا ہم اہلِ بیت نبوہ یہ اہلِ بیت نبوت ہیں یہ فاطمہ ہیں یا ان کے بابا ہیں یا ان کے شوہر ہیں یا ان کے بچے ہیں یعنی اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ چادر میں جو بھی ہیں یہ لوگ اہلِ بیت ہیں اور محمد کے اہلِ بیت نہیں بلکہ محمد خود اہلِ بیت میں سے آئے صلاح محمد وآل محمد پہنچی میری باق کے نہیں پہنچی اہلِ بیت نبوت ہیں ماں دینے رسالت ہیں یا فاطمہ ہے یا ان کے باپ ہیں تو پیغمبر تو اس میں شامل ہیں یہ نبی کے اہلِ بیت نہیں ہے یہ اہلِ بیت نبوت ہیں نبی کی بحیثیت مرد کے اہلیہ اور بیوی ہونا اور ہے نبی کے اہل اور اہلیہ ہونا اور ہے نبوت کی نہیں غور فرمایا اسی لئے بیت رسالت کی وحد حول شریف اکلوت اہلیہ وہ مادر زہرہ ملی عرب خدیجہ کبرا یہ نبوت کی اہلیہ ہے یعنی اہلِ بیت نبوت کی ماں ہے یہی سبب ہے کہ جو باقی ازواج ہیں خدیجہ سے ان کا فرق یہ ہے کہ جو محمد کی نسل کی زمانت ہے اور زوجہ کو محمد اس کے گھر سے جا کر لے کر آئے اور جو نبوت کی اہلیہ نہیں ہیں انہیں پیغمبر جا کے نہیں لائے بلکہ وہ بھیجی گئیں سلامات پہلے محمد وآل محمد پہنچ گئے ہوں جو حضرات اشاروں تک کیونکہ اشاروں کی تشریح کا وقت نہیں ہے لیسی لیے ارز کر رہا ہوں کہ چادر کے نیچے جو جمع ہیں یہ ہے اہل البیعت اور پیغمبر خود ون آف دیم ہے نبوت کے اہل بیعت چادر میں ہے خود پیغمبر اس میں سے ایک ہے بس اب لیول دیکھئے میں نے کہا اللہ اہل البیعت کہہ رہا ہے اور اب افرات کے تعرف اللہ نے نام نہیں لیا بس پیغمبر کے حوالے کیا کہ بتا دیجئے کہ آیت کے لیول کے کون لوگ ہیں اسی لئے چادر میں ہر ایک کی انٹری نہیں ہوئی ام سلمہ نے بھی چاہا تو پیغمبر نے کھینچی چادر کہا انتے علل خیر تم خیر پر ہو مگر یہ اسٹیٹس کچھ اور ہے یہ عثمت کبرہ کا اسٹیٹس ہے اگر آپ ایک جملہ آخری میرا سمحان لیں چادر کے نیچے کا اسٹیٹس تو دیکھو کتنا بلند ہے ایک ہے سید الانبیاء والمرسلین نبی اور رسولوں کا سردار ایک ہے سید الاولیاء والعطرح مولا ایک بی بی ہے سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین دو ہیں سید شباب اہل الجنہ اہل جنت کے جوانوں کے سید و سردار ان میں جو پانچ ظاہر بظاہر نظر آ رہے ہیں یہ سب جو ہیں وہ اپنی اپنی لائن اور اسٹریم کے چیف ہیں نہیں محسوس کیا اپنی اپنی لائن کے سردار ہیں اور اپنی اپنی سرداری میں اللہ کے نزدیک یہ انڈیپینڈنٹ ہیں یہ رشتوں کی بنیاد پر سردار نہیں ہیں بلکہ ہر ایک دائرک اللہ کی نظر میں سردار ہے تبی تو ایک نبیوں کے سردار ہے ایک ولیوں کے سردار ہے ایک خواتین کی سردار ہے جنت کے سردار ہیں یہ سب بڑے سردار چاندر یہ اوریجنل سید ہیں یہ اسب نصب کے رشتے داری والے یہ رزوی کازمی اور آبدی والے سید نہیں ہیں سروات محمد بس میں نے بات کو واضح کے ساتھ تمام کیا کہ یہ بڑے بڑے سید و سردار ہے چاندر کے نیچے ہر ایک اپنی لائن کا سردار اس میں رشتے داری کے بہانے میں کوئی نہیں گھس بائے کا چاندر کے نیچے لاک چاہے گھر میں آگیا ہو یا آگئی ہو چاندر کا سٹیٹس بہت سب محمد کے لیبل کے سردار ہیں محمد کے رشتے کی بنیاد میں نہیں ہیں اللہ کی نظر میں ڈائریک سید ہیں لہذا چاندر کے نیچے کا میعار اتنا اونچھا ہے کہ ہر ایک اپنی لائن کا سردار ہے ان پانچوں کا چھٹا کوئی غیر سید ہو تب ہی تو ملائکہ کا سردار جبرائیل چھٹا بنا جو اپنی لائن کا سردار ہو بس عزیز و با کو تمام کیا لہذا اب جو میعار ہے رشتے کے دور ہونے اور تاہر اور متحر اور پاک ہونے کا اب میعار پانچ کامن ہیں کسی کو انکار نہیں ہے توجہ زائے نہ جائے میرا جملہ نبیوں کا سردار ولیوں کا سردار مولا خواتین جہان کی اولین و آخرین کی سیدہ مریم کی بھی سردار فاطمہ جنت کے سردار حسن حسین جو بھی جنتی ہے ان کے سردار سوائے ان کے بابا نانا ماں کو چھوڑ کے سب کے سردار کیونکہ وہ سب سردار ماں اہل جنت کی خواتین کی سردار یہ بڑے بڑے سردار ہیں یہ کوئی معمولی مجمع نہیں ہے یہ جوہر عالم امکان نچڑ کے چادر کے نیچے آگیا ہے تب ہی تو جبرائیل پہجام نہ سکا سننے سننے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے ان آزانوں نمازوں کو یہ جوہر عالم امکان نچڑ کے چادر کے نیچے آگیا ہے وہ نہ جبرائیل کہتا یا رب وہ من تحت کے سا ہے میرے پالنے والے چادر کے نیچے یہ کون سی چوہر بازی ہے جس در پہ آتا ہے صبح شام وہی پیغمبر کے پاس ایک بار در فاطمہ سے گزرتا ہے دو بار وہ باب جبرائیل جا کے پیغمبر کی قبر کے مزار کے دہنی طرح باب جبرائیل وہ در ہے وہ بیت علی فاطمہ ہے جس پہ باب جبرائیل دکھا ہے جبرائیل اسی میں سے داخل ہوتے تھے آتے وقبی فاطمہ سے ملاقات جاتے وقبی اہل بیت سے ملاقات روز آنے جانے والا وہی لے کر آئے موقع نکال کہ کبھی بچوں کا جھولا جھولائے کبھی سیدہ کی چکی چلائے اتنا زیادہ فیملیل ہونے کے بات بھی کہہ رہا یہ کون کہ یہ ہمارے اور آپ جیسے بشر انسانوں کی ذرا کوئی بدتمیز آدمی ہے یہ ملائکہ کا سردار ہے یہ اللہ سے چھول بازی کرے گا جیسے کہ تجاہول آرفانہ تجاہول آرفانہ کا مطلب پہچان پہچان کے نہ پہچان نے کی ایکٹنگ کرنا جملے زائیہ جا رہے ہیں میرے پہچان پہچان کے نہ پہچان نے کی بناوٹ بنوٹ ایکٹنگ کرنا جیسے میں آپ کو پہچانتا آپ پجٹ کے کہہ دیں یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو ایک لاکھ روپیہ اُدھار دیا تھا جن کے باپ کا حسان آپ کے باپ پر ہے یہ مکاری کہلاتی ہے اور کہ تجاہول آرفانہ پہچان پہچان کے نہ پہچان نے کا اظہار اور ایکٹنگ کرنا یہ کوئی منافق بشر نہیں بلکہ سنیں اگر کسی لائق بات ہو بات تمام حقیقت میں جبرائیل اس وقت پہچانی نہیں پہیا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کے قلاب ملا دیا ان کی ملہام حدیث کے ساتھ کہ کچھ نہ پیدا کرتا اگر یہ نہ ہوتے ان کی محبت میں پیدا چادر کا سائز دیکھ لے جا کے کتابوں میں تو راز کھل جائے کہ جبرائیل کیوں نہ پہچانا بھئی اگر میری محنت سوارت ہو ان دو جملوں میں چادر کا سائز یہ ہے کہ بی بی اگر سر چھپاتی تھی تو پاؤں نہیں ڈھک پاتے تھے اور اگر پاؤں چھپا لے تو سر نہیں ڈھک پاتا تھا اتنی چھوٹی چادر کے جس میں مکمل صدیقہ خود نہ چھپ پائیں وہ چھوٹی سی چادر میں کبھی غور تو کریں ملہ لوگ کہ اس میں جو ہے وہ پیغمبر بھی آگئے اس میں علی بھی آگئے اس میں حسن حسین بھی آگئے اس میں بی بی بھی میں فاطمہ اکیلی مکمل نہ چھپ پائیں اس چادر میں کیسے یہ سارے لوگ سما گئے یہی سے راز کھلتا ہے کہ اہل بھائے جنگلہ علمی طور پر آپ کے گارنٹی کے ساتھ میں سیکھ کہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا مگر اس کا جواب اس کے علاوہ ہے نہیں کہ جس چادر میں بی بی اکیلی نہ پائیں اس میں اتنے پنجتنے پاک اور جمرائیل کیسے آگئے اس کا راز یہ ہے کہ اہل بیت اپنی شکل ظاہری اور شکل بشری میں نہیں تھے بلکہ اپنی حقیقت اولی کہ جب پہلے پہل اللہ نے اہل بیت کو عالم انوار یا اس وقت نورانی پیکر ہے نہ زمان پیدا ہوا تھا نہ مکان پیدا ہوا تھا نہ جبرائیل پیدا ہوا تھا نہ ملائکہ پیدا ہوئے تھے تو جبرائیل نے اس شکل اول نورانی میں کبھی دیکھا ہی نہ تھا تبھی تو پہچان نہ سکا کہ یہ کون آئے بس عزیزو ایک سلواز سے نوازیں اور زحمتیں تمام کر دیا بس عزیزو تو یہ وہ اہل بیت ہیں جس میں صدر صدور اور مرکز تعرف دائرہ عصمت کا جو موتور تری نقطہ اور مرکز ہے وہ ذات صدیق قبرہ ہے اور یہی مرکزیت نظر آئی کہ بڑے بڑے اہدے والے جہاں رسالت اور امامت کا سنگم ہو عرش والوں سے تعرف نہ نبوت سے نہ رسالت سے نہ امامت سے بلکہ بی بی فاطمہ کے نام ان سے تعرف یہ فاطمہ ہیں یہ ان کے بابا یہ ان کے شوہر یہ ان کے بچے اب جن محترمہ یا محترماؤں کو اہل بیت بننے کا بڑا شوق ہے اہل بیت کی ڈیفریشن ہے اہل بیت کون ہے فاطمہ اور ان کے رشتے دار اب جن محترمہ کو اہل بیت بننے کا شوق ہے پہلے فاطمہ سے اپنا رشتہ بتائیں کیا ہے یہ بی بی وہ مرکز تعروف ہے کہ آیت کے نزول کے بعد کم سے کم چھ مہینہ اور زیادہ سے زیادہ اس کے بھی آگے دس بارہ مہینہ بھی اللہ مرزی مخشری کے جیسے مفسر اہل سنت نے لکھا کہ حکم خدا سے پیغمبر وعمر احل کا بس صلاح پیغمبر سے اللہ نے کہا اپنے اہل کو صلاح کا حمل لیجئے حکم خدا سے آیت تدھیر کے بعد اس حکم کے بعد وعمر احل در سیدہ پر فجر کے فریضے سے پہلے آکے کہتے تھے السلام علیکم یا احل البین انما یرید اللہ یعنی فقدر علی وزہرہ پہ آکے حکم خدا سے سلام کرنا یہ اگلی دلیل ہے کہ کوئی اور اہل بیت ہوتے تو پیغمبر وہاں بھی جاتے اور اب اس در پہ سلام کرے پیغمبر نبیوں کا سردار جس در پہ سلام کرے جس بی بی کے آنے پر نبیوں کا سردار کھڑا ہو جائے سارے نبیوں کا محترم میراج میں ہر نبی استقبال پیغمبر میں اور یہ ترمزی شریف اہل سنت کی سہائے ستہ کے تیسرے نمبر کے کتاب قام علیہ رسول اللہ ورحبہ وقبل یدیہ وعجل سہا مکانہ جب کبھی فاطمہ جب کبھی کوئی ایک بار نہیں فاطمہ پیغمبر کی خدمت میں آتی تھی جیسی دیکھتے تھے تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے قام علیہ کھڑے ہو کے ٹھہرے نہیں رہتے تھے بلکہ آگے بہن ملکہ استقبال کرتے تھے اور کہتے تھے مرحبا مرحبا ملکم خوش عاملی جانے پدر اور آگے بڑھ کے ان کے دونوں ہاتھوں کو چونتے تھے ہاتھ اگر باپ اور بیٹی کی محبت فقط یہ رشتہ فقط یہ اس کا پروٹوکال ہوتا تو اولاد کی محبت میں والدین پیشانی چونتے ہیں چہرہ چونتے ہیں سر چونتے ہیں ہاتھ کو کسی محترم صاحب منصب جناب کے چونے جاتے ہیں عجیب یہ بیوی ہے نہ رسول ہے نہ نبی ہے نہ امام ہے نہ خلیفہ ہے مگر اپنے میار اور اللہ کے اپنی اہلیت و سٹیٹس میں نہ اپنے بابا سے کم ہے نہ اپنے شوہر سے کم ہے نہ اپنے بچوں سے کم ہے اور پیغمبر یہی پروٹوکال وہ مقام منزلت فاطمہ کا تھا وہ سے اٹھ کے یہ مقام ختم نبوت ہے کہ جہاں پہ فاطمہ کو بٹھا کے بتاتے تھے کہ ختم نبوت و رسالت و دین خدا کی محافظ یہی بی بی مرکز ہے جس کا پہلا امام جس کا شوہر ہے باقی سارے محافظ دین خدا سب اس کے بچے ہیں گیار یہ وہ قعبت ہوتا حیرت نہیں ہوتی کہ جس در کا یہ پروٹوکال ہو کہ جبریل بغیر ازن کے چادر میں نہ آئے رسول جس در پہ کھڑے ہو کے سلام کرے جس کا یہ پروٹوکال اللہ رسول کی نظر میں ہو در کا فاطمہ تو بہت بلند ہے جس در کی اتنی عزت ہو کیا اس در پہ آگ اور لگری جمع کی کیا ہے حیرت نہیں ہوتی چھوڑو فرقہ باری چھوڑو مسلک کی جنگ اہل بیت تو اللہ رسول تمہاری نظر میں محتبر ہے فاطمہ سے اونجی تو کوئی خاتون نہیں ہے تو اپنی ماں سے بھی اونجی مریم سے بھی اونجی ہمیں بتاؤ اٹھارہ سال کی لڑکیوں کی عمر میں شہنشاہ کائنات کی عقلوتی شہزادی کو کون سا ایسا مرس تھا کہ اٹھارہ سال میں بھوڑی ہو گئی بس آج رکو اللہ دو چاہ جملے مار فرق کے ساتھ آپ کے عرض نکر رہے ایک مومنہ کی مجلس سال صفح گھر والوں کے زخم دل ابھی ہڑے ایک مومنہ آزادار سیدہ کی قدیزوں کی کنیز سیدہ کے بچ شہید بچوں کو رونے والی مومنہ کی آؤ دیکھو ایک ایسی بھی ماں ہے کون خاتون اپنے گھر میں عزت دار نہیں ہوتی ہمارے یہاں تو باپ بیٹیوں کو عزت دیتا ہے کیونکہ ہم نبی کی عمت ہیں جس نے اپنے بیٹی کو عزت دی ہے یہاں تو مومنات کی بڑی گھروں میں عزت ہے باپ ہو تو عزت کرے شوہر ہو تو احترام اور محبت کرے بچے ہوں تو ظاہر ہے ادموں کے نیشے جنت یہ کون ماں ہے یہ کہ جو خود کل ایمان ہے یہ ان بچوں کی اس کے قدموں کے نیشے جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہے یہ سامنے کے حقائق ہے مگر دیکھو آؤ عالم غربت فاطمہ کے جیسے در کی بے حرمتی اور مسلمیت آئے آگ اور نکڑی جوا کر کے دھمکی دی جا رہی ہے کہ نکلو سب لوگ باہر ورنہ گھر کو جلا دیں گے مجھے اس پر اتنا تعجب نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ اتنے ہی ظلیل اور خبیص تھے وہ پیغمبر کے سامنے بغاوت کے لہجے میں بولنے لگے تھے آخری وقت میں کاغذ اور قلم اور حزیان کا حزام مسائد کی امتدہ تو کم سے کبھی نہیں ہمبر اسی گرب میں دنیا سے گزرے کہ میرے سامنے یہ حال ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا تب ہی کہتے تھے اہل بیعت کے بارے میں ہم اللہ سے ڈراتے ہیں تمہیں ہمارے اہل بیعت کا خیال لکھنا مگر کیا خیال ہی تھوڑے ہی سے آگے کہہ دیتے کہ ارے کیا غضب کر رہے ہو یہ کون سطر ہے کسی نے نہ ٹوکا ایک شخص جرتے درتے یہ کہا کہ ہاں ہے اس گھر کو جلا دو گے اس میں تو فاطمہ ہے ایک بدبخت شقی سنگ دل نے کہا ہوں گی فاطمہ ہوں کی اللہ نہ جائی گا دروازے کے بات چاہتی تھی کہ جنگ نہ ہو جائے کئی بس وسیعت پیغمبر جو اہد ہم سے اور علی سے لے کے گئے ہیں کہ شیر کو غضب میری بے حرمتی دیکھ نہ پائیں گے جو رانچہ کہا آپ بیٹھے خود دروازے پہ آئی دو مس رہتے تھی ایک تو یہ تھی کہ پس پردہ ایک خاتون کی آواز سن کے شاید ان کی غیرت عرب جاگ جاہے کہ عورت بات کر رہی ہے عورتوں کا اتنا لحاظ عرب میں ہوتا تھا کہ عورتوں سے مو نہیں لگتے تھے لوگ فاطمہ اس لیے آگئی کہ نہ مانو پیغمبر کی بیٹی ہمارے عمور سیاست میں دخل لیتے ہیں ہمارے بابا کا غم ہی ہمارے لیے کیا کم ہے ہمیں بابا کا غم ہی اکیلے بیٹھ کے بنا لینے دو وگر کہا کہ گھر کو جلا دیں گے ورنہ علی کو باہر نکالو اب بی بی اپنے بارے میں تو سن چکی تھی فقط ایک جملہ کہا اپنے لیے کچھ نہ کہا بلکہ کہا اس گھر کو جلا دو گے اس میں تو پیغمبر کے چھوٹے چھوٹے پھول حسن حسین ہے جن کے رونے سے پیغمبر اپنے سفر کو تاخیر کرنے دے تھے کہ حسن حسین چھپ ہو جائے تو میں جاؤں ان کے ساتھ کہا سب کو جلا دوں گا لو ازاد داروں دھمگی اور آگ کے شولوں میں فاصل نہ تھا لو در سیدہ لو در وحی و الہم لو جبرئیل جس چوکھٹ کو چونتا تھا وہ در جلا دیا گیا ادھر اکیلی فاطمہ جلتا ہوا دروازہ وہ در سے دھکا دیا جا رہا ہے فجب دروازہ گرنے لگا تو بی بی نے چند مجرم چہرے دیکھے جن کی آنکھوں میں دشمنی کا خون نظر آ رہا تھا اکیلی شہزادی ایک بات بابا کی قبر کا رکیہ کہا واہ بتا اے بابا دیکھئے کیسے میرے گھر کو آئے میں پڑھلا کیا جا رہا ہے دروازہ لے کے فاطمہ بنے اوپر گری تاریخ میں فقط ایک آواز نظر آئی ایک کراہ کی آواز کے ساتھ کہا یا فضہ خزینی لقد قتل جنینی اے فضہ مجھے تھام لے میرے بچے کو ماہ ڈالا نندھے نندھے بچے بسیول بسیول کے ماں کا حال دیکھ رہے ہیں علی زبد کا انتہان دے رہے ہیں اللہ کا شیر مگر سیدت ان نسا کی یہ بے حرمتی وسیعت رسول دین خلا کی بقا میدانوں میں اہلی کا وہ انتہان نہ ہو جتنا بے حرمتی ہے فاطمہ پر اللہ نے زہر کی گھول بے سیعلم الذین وغلب ایم قلبی ينقلبون اللہ عالم قتلتا الحسین واسحابه اجمعین ربنا تقبل مننا انکا اندر سمین علی بنبی والی اقھار اللہ معجل فی فرج مولانا سبح سبح حنا حضرات سے گزارش ہے مسید سور فاتح کی طلاوت فرمنا اس کا ثواب اور اس مجل صف اللہ علوم مسائح میں اہل بیت اتھار کا ثواب جناب مرہوم ومغفور زہب النصہ بنت جناب سید حسن بیت